سنشائن ہربل لے کر آیا ہے اس ملک میں ہم نے سب کچھ کیا اپنا تاروس کرائیا اپنے پیر کا تاروس کرائیا اپنی جماعت کا تاروس کرائیا اپنے دارے کا تاروس کرائیا اپنے انجمن کا تاروس کرائیا اپنے استاز کا تاروس کرائیا اپنے مدسے کا تاروس کرائیا ظالموں اگر کچھ نہیں کیا تو اپنے ایک اللہ کا تعریف نہیں کرائے اللہ کے دین کا تعریف نہیں کرائے کہ اللہ کا دین کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے اس ملک میں جو ہمارے کرونوں بھائی بہن ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ اگر قیامت کے دن کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت ہیں مگر یہ جو امت خیر تھی انہوں نے کبھی ہم پر توجہ نہیں دی اور ہم ایک دو تین چار پانچ چھ سات کرتے 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 تین کروڑ خدا تک پہنچ گئے مگر ایک خدا کو ماننے والے کو کبھی غیرت نہیں آئی کہ میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر مجھے دین کی باتیں بتا دیں ایک تو یہ پسے منظر ہے اگر ہم لوگوں نے دیانتداری اختیار نہیں کی میں اہل مدارس سے بہت گزارش کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اگر دیانتداری ہم لوگوں نے اختیار نہ کی دینداری دیانتداری کے بغیر مکمل نہیں ہے نماز معاملات کی درستقی کے ساتھ نماز مقبول و محبوب نہیں ہے چاہے جتنی تحجید پڑھ لیں دینداری اسی وقت معتبر ہے جب دیانتداری ہمارے اندر ہو تو دیانتداری کسا کہتے ہیں حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا آخری وقت تھا نزا کی کیسیت چل رہی تھے کسی صاحب نے منیارڈر بھیجا پانچ سو روپے اس زمانے میں اور پہلے منیارڈر فارم جو آتے تھے نا تو اس کے نیچے دو لائن لکھتے کی جگہ رہتی تھے جس میں کچھ میسیج پیغام لکھ سکتے تھے ڈاک کے ذریعے سے آیا حضرت غشی میں تھے جب بھوش آیا تو آپ لوگوں سے پوچھتے تھے بھائی کوئی آئے ہیں کوئی گفتگو ہے کوئی خط تو نہیں آیا تو خادم نے کہا کہ حضرت ایک منیارڈر آیا ہے اچھا کچھ لکھا بھی ہے کہ حضرت اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آپ کو اجازت ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں بظاہر تو یہ بات مہت مناسب معلوم ہو رہی ہے آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں حضرت نے فرمایا کہ منیارڈر بھیجنے والے کو یہ لکھ کر پیسہ واپس کر دیجئے کہ آپ کی بات واضح نہیں مبہم ہے آپ نے مجھے بھیجا تو پھر خرچ کرنے کی شرط کیوں لگا دیجئے کہ آپ جہاں چاہیں فرمایا کہ یہ بات واضح نہیں ہے لہٰذا یہ مال مشکوک ہے یہ واپس کر دیجئے حضرت نے منیارڈر واپس کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی روح نکل گئی آج ہم لوگ خیر آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ اگر شراب کا ٹھیکہ چلانے والا بھی مدرسے کو چندہ دے تو لینے کیلئے بے پورے طور پر تیار رہتے ہیں کہا کہ آپ سکر مت کیجئے آپ کی شراب کے ٹھیکے کے پیسے کو میں صحیح جگہ لگا دوں گا میں مول بھی ہوں میں مول بھی ہوں طریقہ مجھے مالنہ اگر مڑر کرنے والے کو وکیل چھوڑا سکتا ہے تو ہم سود کے پیرے سے ٹھیکانی نہیں لگا سکتے مول بھی ہی کیسا لگا دی جوہ کھیلنے والا بدکار سے بدکار اگر وہ پیسہ دینے پر آ جائے تو ہم اسے شیخ طریقت ثابت کرنے کو تیار رہتے ہیں تینات ہمارے اندر آنی چاہیے خوشحالی اللہ سے خوب مانگیے اور اللہ ضرور عطا فرمائیں گے اللہ سے برکت والے مالت مانگیے اللہ سے خیر والی دولت مانگیے اور یقینا میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مولوی کو مالدار بنا دے تاکہ امت کے کاندھے سے چندے کا بوجھ اتر جائے تیجارت آ جائے اس میں کوئی بسنا نہیں ہے آپ کا خوشحال بننا آپ کا مالدار بننا اللہ آپ کو گاڑی دے اچھے کپڑے دے اچھے موبائل دے اچھی زندگی دے آپ کے بیوی بچے اچھے رہے الحمدللہ اس کی تمنہ کس کو نہیں ہے یہ تمنہ کرنا غلط نہیں ہے تمنہ ضرور کریں مگر یاد رکھیں اپنے اندر دیانت داری کو ہم پیدا کریں اور راتوں میں رونے والے جماعت مبارک جماعتوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرماتے ہیں